اجتحاد کے اندر ایک ہے ابتدائے اجتحاد دوسرا ہے انتہائے اجتحاد تو ابتدائے اجتحاد میں فریقین جن کا عقیدہ صحیح ہے ایمان صحیح ہے بزرگ ہستی آئیں ابتدائے اجتحاد میں دونوں ہی حق پر ہوتے ہیں لیکن انتہائے اجتحاد میں ایک حق پر ہوتا ہے مگر وہ حق اجتحادی ہوتا ہے وہ حق وہ نہیں ہوتا جو کفر کے مقابلے میں ہو جو باطل کے مقابلے میں ہو اس کو کہتے ہیں حق اجتحادی اور مقابلے میں خطا اجتحادی ہوتی ہے مقابلے میں کو کفر نہیں ہوتا تو یہ جو ایک تھا کہ دونوں طرف حق مان لو مسئلہ فدق میں تو ہم نے کہا دونوں طرف مانو ضرور مانو لیکن وہ ابتدائے اجتحاد ہے انتہائے اجتحاد میں تو حق ایک ہی ماننا پڑے گا اور وہ حق یقیناً اجتحادی ہوگا باطل کے مقابلے میں نہیں ہوگا اور ساتھ یہ ہے کہ ہم نے بار بار توجہ دلائی کہ اس بات پر ہی آ جاؤ اور بھی بڑے مسائل ہیں جہاں پر اجتحادی اختلاف ہے امت میں تو وہاں بھی دونوں طرف بڑی شخصیات ہیں تو بھی پھر دونوں طرف ہی حق مان جاؤ اگر دونوں طرف ہی ماننا ہے انتہا میں بھی ابتداء میں تو ہمیشہ ہے ہی دونوں طرف مثلاً حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا جو اختلاف ہے ابتداء میں دونوں ہی حق پر ہیں یہ لکھا ہے نصوص کے اندر دونوں حق پر ہیں حضرت علی اور حضرت عاشاء صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ ابتداء اجتحاد میں دونوں ہی حق پر ہیں کہ ماننا فرض ہے دونوں حق پر ہیں وہ حق کیا ہے کہ ان میں سے کسی کی دل میں دنیا کا لالچ نہیں تھا ہر ایک ہی اسلام کا غلبہ چاہتا تھا تو دونوں ہی دونوں طرف یہی تھا اور وہاں وہ حق ہے باطل کے مقابلے میں اور وہاں باطل کوئی بھی نہیں دونوں تو حق پر ہیں اور جو انتہا ہے انتہائی اجتحاد وہاں جو ہے وہ یہ ہے کہ حق ایک طرف ہوتا ہے مگر وہ حق اجتحادی ہوتا ہے یہ نہیں کہ مقابل کو پھر اس کی وجہ سے ڈیمج کیا جائے جو تحر القادری سمیت عبدالقادر شاہ اور یہ سب نے ہمیشہ جب بھی بیان کیا ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے حق پر تھے تو مقابل کو ڈیمج کیا ہے حالانکہ ڈیمج کرنا بنتا نہیں شریع طور پر کہ مولا علی جس حق پر تھے وہ حق اجتحادی تھا وہ حق وہ نہیں تھا جو کفر کے مقابلے میں ہوتا ہے وہ حق وہ نہیں تھا جو باطل کے مقابلے میں ہوتا ہے تو وہاں سیدہ عائشہ شدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کو باطل پہ شو کیا گیا وہاں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کو باطل پہ شو کیا گیا یہ کہہ کر کہ مولا علی حق پر تھے یقیناً حق پر تھے مگر وہ حق اجتحادی تھا اور حق اجتحادی کے مقابل میں باطل نہیں ہوتا خطا اجتحادی ہوتی ہے انہوں نے بڑے بڑے ظلم کیے ہوئے ہیں اور انہوں سب کا محاسبہ ضروری ہے تو اب یعنی نتیجے میں انتہائی اجتحاد میں دونوں طرف حق نہیں ہوتا جو اہل سنت کا اصولی موقف ہے حق ایک طرف ہوتا ہے مگر وہ حق اجتحادی ہوتا ہے وہ حق وہ نہیں ہوتا جو کفر کے مقابلے میں ہو یا باطل کے مقابلے میں ہو تو حق اجتحادی ہوتا ہے یہ الفقی والمتفق خطیب بغدادی کی جو کتاب ہے یہاں پر انہوں نے اس مقام کو بیان کیا صفحہ نمبر پانچ سو اکتیس پر اب اس پر یہاں اس بات کو انہوں نے آیت سے ثابت کیا خطیب بغدادی نے الفقی والمتفقے کے اندر کہتے ہیں وَحْتَجَّ مَنْ قَالَ إِنَّ الْحَقَّ فِي وَاحِدْ کہ حق ایک طرف ہوتا ہے وہ حق جو انتہا میں ہے وَإِلَيْهِ کہتے ہیں نا کہ یہ فیصلہ ہی نہ کرو کہ حق پر کون تھا فضق کے مسئلے میں دونوں طرف جو بڑی ذاتیں ہیں یہ تم فیصلہ ہی نہ کرو تو قرآن میں دونوں بڑی ذاتیں نہیں ہیں یعنی یہاں جو دو ذاتیں ہیں ان سے تو وہ دونوں ذاتیں بڑی ذاتیں ہیں یہ دونوں غیرے نبی ہیں شان بڑی ہے ایک صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے دوسرے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے لیکن وہ دونوں نبی ہیں حضرت دعود علیہ السلام بھی اور حضرت سلمان علیہ السلام بھی تو کہتے ہیں فَأَخْبَرْ أَنَّ سُلَيْمَانَهُ وَالْمُسِيبُ وَحَامِدَهُ لَا اَسَابَتِهِ وَأَسْنَا عَلَى دَوَدَ فِى اِجْتِحَادِهِ وَلَمْ يَزُمَّهُ الْا خَطَئِهِ کہ فَفَفَهَمْنَهَا سُلَيْمَانَ ایک کی ایک کو مسیب قرار دیا دونوں کو نہیں لیکن دوسری طرف کی بھی مزمت نہیں کی یعنی حضرت دعود علیہ السلام کی بھی مزمت نہیں کی اور ان کی بھی تعریف کی یہ جو ہم کہتے آ رہے ہیں کہ حضرت سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا اس موقف میں جو خطا اجتہادی ہے اس میں ملامت نہیں ان پر عیب نہیں تو یہ لکھتے ہیں آیت کے روشنی میں وَحَاذَا نَسْسٌ فِي عِبْتَالِ قَوْلِ مَنْ قَالَ اِذَا اَخْتَالِ مُجْتَحِدْ يَعْجِبُ اَنْ يَكُونَ مَزْمُومًا کہتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے وَكُلَّنْ آَتَيْنَا حُکْمًا وَعِلْمًا یہ اس بندے کا رد کر رہی ہے جو یہ کہتا ہے کہ جب مجتحس سے خطا ہو جائے تو پھر اس کی مضمت ہونی جائی ہے کہ یہاں خطا ہوئی مگر مضمت خطا ہوئی مگر مضمت نہیں ہوئی وَعِدُلُّ عَلَيْهِ اَذَا قَالُ النَّبِي صلی اللہ علیہ السلام المشہور اِذَا اجْتَحَدَ الْحَاكِمْ فَأَسَابَ فَلُهُ عَجْرَانْ وَإِذَا اجْتَحَدَ فَأَخْطَ فَلَهُ عَجْرٌ تو اس طرح کر کے یعنی انہوں نے آیت سے یہ مسئلہ اصول فقہ کے اندر ذکر کیا اور اس حقیقت کو مانا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کا اجتحاد ہے اور پھر اس کے اندر جو طریقے کار جس پر ہم قائم ہیں اس کو بھی آگے اپنے لفظوں سے بیان کیا